سبحانکا لا علم لنا الا معلم سنا انکا انتا لعیم الحکیم یہاں میرے سامنے جو شرح ہے اس میں انہوں نے باپ کی اور پھر محبت کی قسمیں باپ کی ترتیب کا ذکر کر کے محبت کی قسموں کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دل میں پیدا ہو بڑھے اس کے اسباب کیا ہیں دو تین اسباب کا انہوں نے ذکر کیا سرسری طور سے میں ذکر کروں کہ پہلی چیز ہے التعرف على صفات اللہ اللہ کی صفات پر اس کی معرفت اس کی پہچان آپ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کو جتنا جانیں گے اتنا اللہ کو پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت بڑھتی جائے گی بندے کا ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت اس کی تعظیم اس کی جلالت و حظمت توقیر اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ کے معرفت اور اللہ کو پہچاننے اور اس پر ایمان لانے کا سب سے بہترین طریقہ راستہ ہے اللہ کے اسماع و صفات کے معنی و مفہوم اور اس کی معرفت حاصل کرنا اسی وجہ سے قرآن نے آپ دیکھیں کہ مختلف مقامات پر بار بار کوئی ایک صفحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے ذکر سے خالی ہو ہر جگہ مختلف سیاق و سباق کے تقاضے کے مطابق معنی و مفہوم کی رعایت میں اس کی مناسبت سے جیسا مضمون ہے وہ ایسے اسماع و صفات کا تذکرہ ہے اور اگر آپ اس کی گہرائی میں معنی ویت میں جائیں گے تو جہاں آپ کو اس ربط کلام کے تقاضے اور مفہوم اور گہرائی معلوم ہوگی وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی عظمت اس کا جلال اس کی بندوں پر اس کی رحمت مہربانیاں اور احسان معلوم پڑے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو جیسے ابھی میں نے کہا کہ کسی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتا ہے تو محبت ہوتی ہے جب ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے مالک ہے چلانے والا ہے اور رحمان و رحیم ہے غفور ہے اور وہ سارے بندوں کو ہم کو کوئی بھی جو بھی نعمت اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس ہے ساب اللہ کی دیوی ہے جب یہ ہم جانیں گے تو فطری طور سے محبت پیدا ہوگی لیکن یہ جو میں آگے بیان کر رہا ہوں وہ نمبر دو پہ انہوں نے بیان کیا ہے پہلی چیز اللہ کے اسماع و صفات پر کا تعارف حاصل کریں گے تو اللہ سے محبت بڑھے گی ہاں اللہ سے محبت ہی نہیں ہاں محبت سے متعلقہ امور یعنی توہید کے جتنے تقاضے ہیں سب میں مضبوط ہی آئے گی دوسری چیز جو محبتِ الٰہی کو پیدا کرنے والی اور اس کی طرف کھنچنے والی ہے اللہ کی عمومی اور خصوصی نعمتوں میں غور و فکر کرنا عام نعمتیں جو سب کو دی ہے دنیا کی کائنات کی کوئی ایک وجود ایسا نہیں ہے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم اللہ کے دشمن بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے پیرون ہامان اور نہ جانے کون کون ابلیس اللہ سے دعا مانگی رب حنظرنی اے اللہ مجھے محلت دے دی سفیان ابن اعینا کہتے ہیں کہ لوگو تمہارے اندر کوئی بڑی سے بلی غلطی بھی اگر تم کر جاؤ تو اپنی اس تقصیر کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگنے سے مت رکو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں کیسے مانگو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اس بندے اور مخلوق کی بھی دعا سن لی جو اس کا سب سے بڑا دشمن بنا ابلیس اس نے کہا آپ محلت دے اللہ نے محلت دے دی اس کی دعا قبول کر لی کتنی پیاری بات ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی وسط ہے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں سمیٹ لے وے تو رب العالمین کے عمومی عام نعمتیں سب کو دی خصوصی نعمتیں ہدایت دیکھئے دنیا کا ہر انسان ہر مخلوق جانور ہو پیڑ پودے پرندے چرندے آبی ہیوانات ہوای ہیوانات سب کو اللہ کی رحمت کے حصے ملے اللہ تعالیٰ کی رحمت الرحمن الرحیم کی تفصیل اگر آپ پڑھیں گے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ترجمان القرآن مولانا بلکلام آزاد کے اردو میں تو آپ کا دماغ کھلتا چلا جائے گا تصور اس سے پیدا ہوگا کہ کتنی بے پایا لا محدود رحمتیں ہیں رب العالمین کی الرحمن الرحیم کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک عمومی ہے خصوصی رحمت اب ہم پر دیکھئے کیسی خصوصی رحمت کی کئی اعتبار سے سوچئے ہمیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہمیں انسان بنایا اب اس انسان میں آپ دیکھئے ایک حیثیت سے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مرد بنایا جو قوام ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں محروم ہیں ان کو کچھ اور خصوصیات دی گئی پھر ان میں مسلمان بنایا اسلام سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے مسلمانوں میں وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو ماننے جاننے والا ہے اس کا شعور اور علم دے دیا ابھی میں نے کل جمعہ کا خطبہ جو دیا اس میں میں نے ایک بات امام ابو لالیہ بہت بڑے تابعی ہیں ان کا قول پیش کیا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتوں کے بارے میں جب غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے جو دو نعمتیں مجھ پر کی ہیں ان میں سے کونسی افضل ہمیں فیصلہ نہیں کر باتا ایک تو یہ کہ انہدانی لیل اسلام مجھے اسلام کی ہدایت دی نمبر ایک اور نمبر دو مجھے حروری نہیں بنایا ابو لالیہ تابعی تھے اس دور میں جو بیدتی فرقے تھے جو آج کے دور میں اتنے تیرکتر بہتتر سے اوپر ہو گئے ہیں اس دور میں اتنے نہیں تھے خوارش پیدا ہوئے تھے خوارش کے مقابل کے مرجیہ اور اس وقت قدریہ وغیرہ تو جب انہوں نے حروری کہا تو خارجی اور خارجی سے مراد وہاں علماء نے کہا کہ ان کی مراد ہے کہ بیدتی نہیں بنایا یعنی جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے منحج اور مسلط سے ہٹ گئے ہیں آپ غور کیجئے کہ ایک تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا بڑی نعمت ہے میں کہہ نہیں سکتا ایک تو مسلمان بنایا جانا اور مسلمانوں میں صحیح منحج پر چلنے والا بنانا مطلب یہ کہ بیدات سے بچا کر اللہ ہمیں سنت والے طریقے پر قائم رکھے یہ اتنی بڑی نعمت ہے جیسے یہودیت نصرانیت دوسرے مذہب باطل مذہب سے بچا کر اسلام کی توفیق چھوٹی بات ہے یہ بہت بڑی اور سب سے خصوصی نعمت ہے علامہ ابن قیم کا قول بھی میں نے پیش کیا تھا اس میں ایک کتاب کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مطلق نعمت کونسی ہے مطلق نعمت نعمتیں بہت ہے اللہ کی لیکن وہ نعمت مطلق جو انسان کے لیے دنیا سے لے کے آخرت تک کی سعادت کا ذریعہ بنے وہ نعمت مطلق ہے آپ کو پیسہ ملا دولت گھر بار رشتہ و پیون سب استعمال کیا چلی گئی ختم ہو گئی چھوٹ گئی بیوی بچے دیسرے رشتہ و پیون سارے کے سارے دنیا کی حد تک ہیں ہے نا آگے کام آئے گے لیکن آپ نے جو نیکیاں کی ہدایت کے ساتھ آپ کا جو ایمان ہے یہ آپ کو کب تک کام دے گا میں نے کل کے جمعہ کے خطبے میں یہی بیان کیا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اللہ تعالی ہمیں شامل کرے جنت میں گئے جنت میں اللہ کیا وعدہ کیا ہے ایسی نعمتیں جو ہم سوچ نہیں سکتے ایک اور کتنی مدت تک رہیں گے ہمیشہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں محدود quality بھی اور quantity بھی انتہائی محدود ہے نا یہ رب کریم کا احسان و کرم یا مطلق اور انتہائی زبردست انعام ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کو جنت میں داخل کرے گا اللہ ہمیں ان میں شامل کرے تو یہ نعمت عامہ اور خاصہ اس طرح غور کرے کہ کیسی نعمت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دے رہے جب اس کے انعامات پر ہم غور کریں گے کہ وہ اتنا احسان کرنے والا ہے تو محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی فطری طور سے ایک تخریر کرتا تھا میں کہ سب سے زیادہ دنیا میں کسی سے محبت جو ہوتی ہے کسی کو ایک انسان کو کسی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے اس کے کیا کیا اسباب ہے کیا کیا وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے کسی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ محسین ہے انعام دینے والا کسی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے دل کھچتا ہے وغیرہ وغیرہ کسی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کا پسندیدہ ہے کسی سے مطلب میں نے کیا کیا بیان کیا دوسروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے اس لیے اس سے محبت ہوتی ہے وہ بہت نیک ہے اس لیے محبت ہوتی ہے ایسے جتنے اسباب ہیں نا کسی سے محبت کرنے کے وہ سارے اسباب حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب سے کامل شکل میں موجود ہیں ان اللہ جمیل اللہ جمیل ہے ساری خوبیوں کا مالک ہے خوبیوں سے محبت اگر کرتے ہو اچھائیوں کو تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی کوئی اچھائی ہے یا حقیقی تو ہے ہی نہیں کسی میں سب اللہ کی دیوی ہے حقیقی اچھائی ہیں کمال تو اللہ کے پاس احسان کرنے کی وجہ سے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو حقیقی احسانات پیدا کرنا موجود دینا ساری چیزیں جس کے ذریعے احسان ہو رہا ہے احسان کی توفیق سب تو اللہ کی طرف سے تو خوبصورتی اور جمال ہو احسان ہو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک مہربانی ہو اور محبت کے جتنے اسباب وہ بنیادی طور سے اللہ میں ہیں اور اللہ کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے اس کے ذریعے سے انسانوں پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیات انبیاء کی ہے اور ان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل شخص تھے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھئے خاندان سب سے بہتری ہاں حسن و جمال کے پیکر ایک ایک پہ اگر میں روایتیں پیش کروں تو تقریر وقت کئی لمبا چاہیے ہاں خاندان سب سے اچھا حسن و جمال میں حضرت جابیر کہتے ہیں چودوی کا چاند دیکھا آپ کو دیکھا ان کو دیکھا آپ کو دیکھا بعد میں فیصل ہوا کہ آپی کا چہرہ یا انور زیادہ خوبصورت ہاں حضرت حسان کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرُقَتْتِعِنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدْنَ النِّسَاء کہ آپ سے زیادہ حسین شخص کو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل شخص کو عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا خُلِقْتَ مُبَرَّأَ مِنْكُلِّ عَيْبٍ آپ تمام عیب سے بری ہو کر پیدا کیے گئے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنایا لیکن ہر عیب سے پاک تو خاندان آلہ نصب آلہ خوبصورتی جسم اور صحت کے اعتبار سے پور کشش پھر اخلاق و کردار میں سب سے آلہ سب سے مکمل سب سے جامع کہیں کوئی جھول کوئی کمزوری اخلاق کی کسی صفت میں آپ کو نہیں نظر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پھر لوگوں کے ساتھ محبت اور لوگوں کی خدمت اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جو تعلیم دی پوری انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا ویسا کسی بھی اعتبار سے دیکھئے سب سے زیادہ محبت مخلوق میں اگر کوئی کرنے کے لائق قرآن حدیث کی دلیلوں سے اٹھ کر عقلی دلیل اور فطری دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ فطری اعتبار سے بھی اگر غور کرے انسان عقلی اور فطری اعتبار سے کہ کسی سے کیوں محبت کی جائے تو جواب میں آخر میں یہ نکلے گا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جس سے محبت کرنی چاہیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مخلوق میں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دینے والی ذات اللہ کی ہے ان کے ذریعے سے جو تعلیمات جو چیزیں ملی دنیا ملی سب ملے تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف وہ معاملہ پلٹتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں یہ دوسری چیز بتائی تیسرا یہ کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی ہمارے دلوں میں بڑھے گی تو اللہ کے ذکر کی کسرت اللہ کا خوب ذکر کرنا اور ذکر میں بھی سب سے عظیم الشان ذکر کیا ہے اللہ کا کلام قرآن کریم اس کی تلاوت کرنا یہ تین چیزیں ہیں انہوں نے بیان کی اللہ کی محبت اپنے دل میں بڑھانے پیدا کرنے کے اسباب کے طور پر محبت کے بہت سارے اللہ سے محبت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں اس میں انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ ایک شخص کہتا ہے حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ مطسعہ قیامت کب واقع ہوگی تو آپ نے پوچھا ما عادت تلہا اس کے لئے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے کیا تیاری کی ہے تو اس نے کہا ما عادت تلہا من قصرت صلاتیوں ولا سیامی ولا صدقہ ولیکن احب اللہ ورسولہ کہ میں نے قیامت کے لئے کوئی بہت زیادہ نماز بہت زیادہ روزہ چکات صدقہ و خیرات اس کو تیار تو نہیں کیا ایسی تیاری تو نہیں کی ہاں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں تو اللہ کی رسول نے فرمایا تو سنو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے کتنی بڑی فضیلت کی بات جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے پھر صحابہ اکرام نے ہم نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں تو آپ نے کہا ہاں کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا تو کہا ہاں تحابہ حتیانس کہتے ہیں کہ اس دن ہم بہت خوش ہوئے بہت خوش ظاہر سی بات کہ جانتے تھے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جنت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملنے والی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور شیخ محمد عبدالوحاب نے جو نصوص پیش کیا ہے درس کی طرف آتے ہیں یہ باپ کا تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں یحبونہم کا حب اللہ وہ ان ہمسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کیا ترجمہ کریں عام طور سے لوگ یہی کرتے ہیں کرنی چاہیے جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں زیادہ راجح ترجمہ میں یہی مانتا ہوں واللہ عالم وہ جیسی اللہ سے کرتے ہیں مطلب اللہ سے وہ مشرقین کرتے ہیں کیونکہ مبشق محمد عبدالوحاب اور دوسرے علماء نے آگے یہ مسئلہ نکالا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین بھی اللہ سے محبت کرتے تھے اللہ سے محبت تھی پھر بھی ان کے لئے بے فائدہ ہوئی اور یہاں آیت میں سوال کرتا ہوں میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں انتہان والا اپن لی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں اللہ نے یہ کہا تو یہاں اس آیت میں اللہ کا ہمسر بنانا کسے کہا گیا ہاں جی یعنی اللہ کے ساتھ شرق کرنے والا کون سا عمل اس آیت میں بیان کیا گیا جس کو اتخاذ انداد کہا گیا اللہ غیر اللہ سے اللہ کی طرح محبت کرنا یہ دماغ میں رہ غیر اللہ سے یحبونہم کحب اللہ آیت میں اس کو یہاں شرق کہا گیا اتخاذ انداد کہا گیا تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادًا یحبونہم کحب اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبَّا لِلَّهِ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں سب سے سخت ہیں شدید ہیں ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ شدت سے زادتی کے ساتھ محبت کرتے ہیں یعنی مومنین کا محبت کرنے کا معاملہ اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی کوئی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی سب سے زیادہ اللہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ سب سے اونچی اور آلہ مقام پر ہوتی ہے سب سے شدید ہوتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں اشَدَّ حُبَّن وہ محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں لِللہ اللہ کی شاہد یہ ہے اس آیت سے شیخ محمد عبدالعہ بھی بتا رہا ہے کہ مشرقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی محبت اللہ کے محبت کے برابر رکھتے ہیں اپنے معبودوں سے اللہ سے جو محبت رکھتے ہیں اپنے معبودوں سے ہو بہو ایسی محبت کرتے ہیں اس کے مصابی اب آگے کہہ رہے ہیں تو کیسا ہوگا وہ معاملہ ایک مشرقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مشرق کہہ رہا ہے ہمسر بنانے والا جو اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ویسی دوسرے سے کر رہے ہیں اب اگر کوئی شخص دوسروں سے اللہ سے زیادہ محبت کرے برابر برابر کرے تو آیت میں اس کو یہ کہا گیا اور اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے کرنے لگے تو اس کی اور زیادہ مضمت اور برائی بڑھ جائے گی اور اس شخص کا کیسا معاملہ ہوگا جو اللہ سے محبت ہی نہ کرے دوسروں سے ہی کرتا ہو جو اصلاً اللہ سے محبت نہ کرے اور صرف غیر اللہ سے کرتا ہے دوسروں سے کرتا ہے تو اس کا اور کتنا بڑا گناہ ہوگا اسٹیب بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسر بنا رہے ہیں جو اللہ کی طرح دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو صحیح سی بات ہے کہ ان کا گناہ اس سے بھی بڑا ہوگا جو اللہ سے زیادہ دوسروں سے کرتے ہیں اور ان کا گناہ اس سے بڑا ہوگا جو اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہئیے واضح اس تشریح کی روشنی میں آپ دیکھئے اس تشریح میں کہ جو میں نے ترجمہ کیا وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا جی ہاں کیا ہاں سائر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفرت کرنا جی جی صحیح بات ہے وہ اس میں اور گریڈ بڑھ جائے گا جس طرح کی دوری یا مخالفت ہوگی دشمنی نفرت ہے نی دشمنی مخالفت ہاں کہہ رہے ہیں وقالہ یحبونہم کو حب اللہ یہاں شرح میں بتائے کہ اس میں دو قول ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں محبودوں کی محبت کو اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کے مساوی قرار دیتے تھے تو یہ ان کی محبت میں مساوات ہے پرابری جس کو قرآن میں کہا کہ قیامت کے دن یہ مشرقین کہیں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے از نسویکم برب العالمین اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے تو یہاں برابر کرنے کا مطلب کیا ہے وہ پیدا کرنے میں خلق اور رزق میں اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے اسی محبت میں جو یہاں بیان کہ جیسی محبت اللہ سے ہے ویسی ان سے ہے تو ہم بڑی گلی گمراہی میں تھے قیامت کے دن یہ مشرقین کہیں گے ایک مانا یہ ہوا مساوات والا دوسرا کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے قرآن میں ایک اور جگہ پھر جن لوگوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کرتے ہیں عدل تو یہاں وہی کہا کہ خلق اور رزق میں یہ عدل نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بوتوں کو محبت میں تعظیم میں اللہ کی برابری اللہ کا درجہ دیتے تھے اسی کو شیخ الاسلام نے ترجی دی دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مشرقین اپنے انداد سے ہمسروں یا مامنین اللہ پہلا والا ترجمہ جیسے اللہ سے ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے وہ کون کرتا ہے مومنین کرتے ہیں تو مومنین جو اللہ سے کرتے ہیں دوسرا معنی الاسلام کہتے ہیں یہ جو معنی بیان کیا جائے کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ یہ باطل ہے کیوں اس لئے کہ مشرقین مشرقین جو ہے اپنے انداد سے اپنے انداد سے وہ ایسی محبت نہیں کرتے جیسے مومینین اللہ سے کرتے ہیں اچھا پوائنٹ نکالا ہوں رہے ہیں یہ کچھ لوگ دوسرا کہتے ہیں نا کہ مشرقین یہ دوسرا معنی اپنے ہمسروں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے مومینین اللہ سے تو علامہ ابن تیمی اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ باطل ہے اس لئے کہ وہ لوگ اپنے معبودان باطلہ سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسے مسلمان اللہ سے کرتے ہیں وقالہو اور اللہ کا یہ فرمان والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والے اللہ سے محبت میں سب سے سخت اور شدید ہوتے ہیں تو اس میں بھی دو قول ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ دونوں قول اصل میں پہلا جو اللہ کا فرمان ایوحبونہم کا حب اللہ پر ترتیب پاتے ہیں ویسے ہی جیسے وہاں کہا گیا یہاں بھی کہا گیا آگے ہم بڑھ رہے ہیں وہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا مطلب جیسے اس کی وضاحت ہے بس اسی میں ویسے ہی اس کی بھی وضاحت اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ دوسرا جو نکل کیا انہوں نے آیت ادھوری نکل کیا ہے یہ محبت کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسری تمام محبتوں پر فائق ہونی چاہیے اس کی بہت واضح پرانی دلیل ہے سورة توبہ کی یہ مشہور آیت آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے آبا و اشداد آبا اب کی جمعہ اور تمہارے ابنا بیٹے اولاد بیٹے پوتے کوئی بھی ہو تمہاری اولاد و اخوانکم تمہارے بھائی بھائی بند و ازواجکم تمہاری بیویاں یا بیویوں کی شوہریں بیویوں کے شوہر اور شوہروں کے کی بیویاں تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا گھر بار خاندان عشیرہ خاندان گھر تمہارا خاندان و اموال نقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمایا ہے حاصل کیا ہے و تجارتن تخشونہ کسادہا اور تمہاری وہ تجارت و کاروبار دھندہ جس کی کساد بازاری مندی یا ماند پڑھنے سے تم ڈرتے ہو تخشونہ ڈرتے ہو کہ وہ مندہ ہو جائے گا ماند پڑھ جائے گا مندہ سمجھتے ہو کساد بازاری و تجارتن تخشونہ کسادہا و مساکنہ تورداؤنہ اور تمہارے وہ گھر جس ہو جو تم کو بڑے پسند ہے اس میں آٹھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ آٹھ چیزیں عام طور سے دنیا میں انسانوں کو محبوب ہوتی اور انہی آٹھ چیزوں کے پیچھے مرا جاتا ہے انسان انہی کے چکر میں پڑا رہتا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں اللہ نے کہا احبا الیکم اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک من اللہ اللہ سے و رسولہی اس کے رسول سے و جہادین فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اللہ سے اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد ان سے زیادہ اگر یہ محبوب ہیں یہ آٹھ چیزیں فترہ بسو تو انتظار کرو یہ دھمکی ہے حتیٰ یعطی اللہ ہوئے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی اپنی سزا اور عذاب لے آئے شاہد اس میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا کے ان علائق متعلقہ چیزوں کو مقدم کرتا ہے اس کے لیے جو ہے وعید ہے اور آیت کے آخیر میں اللہ نے کہا واللہ ایسے لوگ فاسق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ماں باپ سے گھر بار سے بی بی بچوں سے تجارت پیسے سے جو ہے محبت کرتے ہیں یہ وعید ہے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو اس پوری آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں اور آخری ٹکلے میں بھی جو کہا واللہ لا یہد القوم الفاسقین قوم فاسقین اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا ہدایت نہیں ہدایت نہیں سے نوازتا تو کہا فاسق کی سے کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائے یہ بہت بڑی تنبیح ہے اس بات پر کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا یہ اللہ کی طرف سے بہت سخت وعید ہے اگر بندہ سمجھے تو اس سے لرز جائے تھر رہا جائے یہ آیت بھی کہہ رہے ہیں شارع کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی طرح ہے جس میں اللہ نے فرمایا یہ گویا آیت ابتلا ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ابتلا کی طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس امتحان پر پورے اترو اللہ اور اس کے رسول کو دوسری محبتوں پر ترجیح دیتے ہو تو تمہاری محبت صحیح ہے اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتبا کی جائے کہہ رہے ہیں کہ آخر میں ایک جملہ کہا کہ محبت کی شرط یہ ہے کہ محبوب کی موافقت کی جائے محبت کی شرط ہے موافقت محبوب چنان سے تم اس کو پسند پسند کرنے لگو جو محبوب کو پسند ہے اس کو نا پسند کرنے لگو جو محبوب کو نا پسند ہے اس سے نفرت کرنے لگو جو محبوب کے لیے قابل نفرت اور یہ خاص طور سے اللہ کے لیے دنیا کے کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے لیکن آج کل ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ہے میرا شاگرد ہے میرا مرید ہے میرا ماننے والا ہے یا میرے اردگرد رہنے والا ہے تو میری بات مانیں اس کا میرا دوست ہے تو پھنا کے پاس نہ جائے میں جس سے ناراض ہوگا ہے وہ بھی ناراض ہو جائے یہ کسی کے لیے نہیں ہے یا اللہ کے لیے رسول کیا جائے گا ایک روایت اور پڑھ لیں ان نصوص میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث بہت مشہور حتی اناس کی روایت ہے لائیو میں نو احادکم حتی اکونا احبا الہ می ولدہی ووالدہی والناس اجمعین تو میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے بیٹوں سے اولاد سے اس کے والد باپ سے اور تمام لوگوں سے اس میں بیٹا پہلے ذکر ہے عموماً بیٹے سے زیادہ محبت لگا ہوتا ہے انسان کو قالمین سوجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا گیا بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے اس میں شاہد یہ ہے کہ آدمی کی محبت اس وقت تو پوری ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا میعار یہ ہے یا مقام یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب چیز فطری طور پر انسان کو ہوتا ہے اولاد والدین گھر بار ان سے زیادہ یہاں تک کے دوسری روایتوں میں یہ ہے ایک روایت انہوں نے نقل کی جو آپ جانتے ہیں اس لئے پوری نقل کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک نہیں مکمل ہو سکتے جب تک کہ میں بھی تمہارے نفس سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تو حضرت عمر نے کچھ دیر رکھ کر کہا کہ فَإِنَّهُ الْآَن کہ کہہ رہا کہ الْآن یا رسول اللہ ہاں کہ فَإِنَّهُ الْآَن یعنی اللہ کے اللہ کے رسول اب جو ہے آپ کی ذات میری ذات سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا کہ الْآن اے عمر اب اے عمر یعنی اب تمہارا ایمان جو ہے مکمل ہو گیا تو اس میں شاہد یہی بات ہے کہ آدمی جو ہے اس کی محبت دوسری محبتوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تب ایمان ہوگا علامہ ابن عثیمین اس حدیث کی شرعہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عناس والی اس کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے لا یؤمن بہت غور سے سنیے گا کیونکہ ایسی بہت سی حدیثیں آتی ہیں وہ شخص مومن نہیں جو ایسا کرے وہ شخص ایمان والا نہیں ہے تو یہ جو ہے ایمان کی نفی ہے وہ مومن نہیں تو ایمان کی نفی کبھی اس سے مراد کمال واجب یعنی جتنا ایمان کامل حیثیت کا ہوتا ہے کمال واجب کا اس کی نفی ہوتی ہے کہ جو واجب کا کمال ہے اس میں کمی ہے یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ کامل درجے کا نہیں ہے اور کبھی وطارتن جراد و بہی نفی الوجود اس سے کبھی وجود کی نفی مراد ہوتی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے اسلام کے دائرے سے باہر ہے اس کا ایمان کا وجود ہی نہیں تو ایک وجود کی نفی ہوتی ہے ایک کمال کی نفی ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے نفی الاسل والمنفی فی حاد الحدیث اس حدیث میں جو منفی ہے نفی کی گئی ہے وہ ایمان واجب کا کمال ہے یعنی جو ایمان واجب اس کا کامل ہونا یعنی آلہ درجے کا اگر ایک شخص اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے لیکن اس محبت میں وہ درجہ نہیں دیرہا جو ہونا چاہیے تو یہ کمال میں کمی ہے ہاں جب ایسا ہوگا ایسا کمی ہوگی تو لیکن اگر کسی انسان کا دل بلکل لیا اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہو اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر اصل ایمان ہے ہی نہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں رسول کے محبت بھی واجب ہونی چاہیے یہ دوسری روایت ہے تیسری روایت اور اس کے بعد کی نصوص اور مسائل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے وآخر داران برای محبت کرنے کی ہمارکیت